بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آنگرہ میں قادر آج دنیا میں کتاب خانی بہت تیزی کے ساتھ کم ہو رہی ہے اور اس کی جگہ یقیناً جو الیکٹرونک ڈیوائسز ہیں وہ آ رہے ہیں الیکٹرونک ڈیوائسز بہت ساری چیزوں کا بہت پرفیک سبسیچوٹ ہیں لیکن کتاب کا سبسیچوٹ نہیں ہو سکتے ٹیکنیکلی بھی اگر آپ تھوڑا سا تحقیقات کو جا کر دیکھیں بندی نے اس پر تحقیقات کی ہیں آپ سائکولوجس سے آپ سائنٹس سے جا کر پوچھیں گے تو وہ آپ کو اس بات کا جواب دیں گے کہ بک کا جو آپ کی میموری کے اوپر امپریشن ہے وہ آج بھی زیادہ پاورفل ہوتا ہے اس امپریشن کے مقابلے میں جو سکرین سے ایک لائٹ نکل کر آپ کی آنکھ میں جاتی ہے یعنی آپ کے ریٹنا اور پھر آپ کی جو پیچھے میموری ہے اس کے اوپر جو بک کا امیج ہے تو میموری کے علاوہ یہ میں نہیں کہتا آپ جا کر دیکھ لیجئے کہ اس جو سکرین ہے اس کو دو گھنٹے سے زیادہ کنٹینیس لی دیکھنا آپ کے آئی کیو لیول کو ڈسٹرپ کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے مقابلے پر جب ہم کتاب کی طرف آتے ہیں چودہ یعنی اب آپ ہزاروں سال سے انسان کتاب پڑھ رہا ہے اور ہزاروں سال ہو گئے ہیں کتاب کو یعنی میں جب یہ جملہ کہہ رہا ہوں تو میرے ذہن میں مصر کا پائپرس موجود ہے جو پانچ ہزار سال پرانا ہے تو ہزاروں سال سے جو کتابوں کی خدمت ہے اس کے ساتھ انسان نے جو ترقی کی ہے اس کے اوپر جو انسان کے حافظے کے اوپر جو اس کا امپریشن ہے وہ ریمارکبل رہا ہے آج آپ بچوں کا آئی کیو اور ان کا میموری لیول اٹھا کر دیکھ لیں اور پچھری جنریشن کا آئی کیو اور میموری لیول اٹھا کر دیکھ لیں آپ کو بندے کی صداقت سمجھ میں آ جائے گی now the question is why to read a book number one آپ کی میموری کے اوپر اس کا امپریشن بہت اچھا ہے number two book آپ کو distract نہیں کرتی screen آپ کو distract کرتی ہے آپ کبھی بھی concentratedly ایک screen کو mobile پر آپ کتنی دینے کی screen پڑھتے ہیں آپ جب scroll down کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی میموری اور آپ کی آئیس کے اوپر جو impact ڈال رہا تھا وہ کیا ہوتا ہے کتنی چیزیں آپ کے اوپر pop up ہوتی ہیں کتنی چیزیں آپ کو distract کرتی ہیں لیکن well you are reading a book آپ distract نہیں ہوتے آپ کا concentration level رہتا ہے آپ کی میموری اور آپ کی آئی کی اوپر اس کا بہت اچھا اثر پڑتا ہے قرآن کو دیکھ کر پڑھنے کی جو روایات ہمارے پاس موجود ہیں قرآن کے الفاظ کی برکت اپنی جگہ پر موجود ہے اور اس کے علاوہ اس کا آپ کی میموری کے اوپر جو آج آپ فقہ سے پوچھ لیں کہ قرآن کے وہ فضائل کے جو قرآن دیکھ کر پڑھنے کے ہیں چیز آ رہی ہے وہ اکس ہے those are not words اور قرآن کے اپنے words کی اہمیت ہے اس کی اپنی ایک برکت ہے اس کی اپنی ایک نورانیت ہے جو انسان کے اندر جاتی ہے ایک question جو ہمارے ہاں رہتا ہے وہ یہی ہے کہ آیا موبائل کے اوپر قرآن پڑھنے اور دوسرے قرآن پڑھنے میں کیا فرق ہے تو I'll answer you میں نے آپ کو اس کا answer کر دیا کہ قرآن کو دیکھ کر پڑھنا قرآن کے words کی اپنی ایک نورانیت ہے اسی وجہ سے کہا گیا کہ بغیر وضوح اس کو ہاتھ نہ لگایا جائے اور اس کے جو سارے impressions ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں قرآن کو اس طریقے سے پڑھنے کی توفیق نایت کرے جس طرح سے خدا نے ہم سے چاہا ہے